اسلام علیکم نائن کلاس کیا حال چالیں بیٹا آپ لوگوں کے امیدہ بیٹا آپ سب خیر خرید سے ہوں گے میرا نام حمد عباس ہے بیٹا آج ہم بائل جی پڑھیں گے اور بیٹا بائل جی کا جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر سیونٹین اور چپٹر نمبر فور کو ہی ہم کنٹینو کریں گے اور بیٹا جو ہم ٹاپک آج پڑھیں گے وہ نیکس ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں فور پوائنٹ ٹو پوائنٹ سکس ڈیفرنس بیٹوین پروکیورٹک اور یوکیورٹک سیل یوکیورٹک اور پروکیورٹک سیل کا آج ہم لوگوں نے ڈیفرنس سٹیڈی کرنا ہے تو جلدی کریں بیٹا اپنی بکس اوپن کر لیں بیٹا شابہ جلدی سے یہ اپنا ٹاپک اوپن کر لیا ہوگا امید ہے آپ لوگوں نے اچھا بیٹا تو یہ دھیان سے ذرا نشان لگائیے گا بیٹا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے لائن لگا کے لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے پروکیورٹک یا یوکیورٹک کی ہیڈنگ دیں گے لائن لگا کے دوسری طرف پروکیورٹ یا پھر یوکیورٹ کی ٹھیک ہے فنجل بل آپ نے ایک جگہ پہ یوکیورٹ لکھ دیا اور دوسری جگہ پہ پروکیورٹک سیل لکھ دیا ٹھیک ہے اب آپ بیچ میں ہیڈنگ دیں گے نیوکلیس کی نیوکلیس کے بعد ایک ایک ایورٹک میں آپ لکھیں گے یوکیورٹک سیل سیل پرومینٹ نیوکلیس پاؤنٹڈ بائی نیوکلیر ممبری یہاں تک کہتا ہے جو یوکیورٹک سیل ہوتا ہے اس میں نظر آنے والے نیوکلیس ہوتا ہے اس کے دکلیس کیا ہوتی ہے میمب سیل میمبریس ہوتی ہے اب یہ آپ کے پاس پروکیورٹک میں آجائے گا سارا ٹھیک ہے پروکیورٹک سل دو ناٹ ہیف پرومینٹ نیوکلیس ان کا پرومینٹ نیوکلیس ہو نہیں ہوتا مطلب کا نیوکلیس حضرت نہیں آتا دیر کروموسوم کنسسٹ آف ڈین اے اونلی اینڈ اٹھ فلوٹس ان سائٹو پلازم نیر دا سینٹر دس ریجن اس کال نیوکلیوائیڈ تو یہ نیوکلیوائیڈ کی ریفنیشن بھی ہو گئی آپ کے پاس بھی ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ جو نیوکلیس ہے اس کا جو ہم کے پاس کروموسوم ہے وہ اس میں صرف ڈین اے ہوتے ہیں اور وہ جو ڈین اے ہے وہ ایسے ہی سائٹو پلازم کے اندر تیار رہا ہوتا ہے اس کے بعد آگے چلیں ادھر اورگرنیلیس اور اورگرنیلیس کون کون سی ہوتی ہیں کہتا ہے یوکریوٹک اورگرنیزم ہے میمبرین بانڈی اورگرنیلیس کہتا ہے یوکریوٹک جو سیل ہے اس کے اندر میمبرین والی اورگرنیلیس ہوتی ہیں وہ میٹو کونٹریہ ہوتا ہے گولجی بوڈیز اینڈو پلازم گریٹی کیلیم ٹھیک ہے تو یہ اس میں یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں آپ پروکریوٹک میں لکھیں گے لکھ لیا آپ پروکریوٹک میں لکھیں گے میٹو کونٹریہ گولجی اپریٹیس اینڈو پلازم کی ریٹی کیلیم is not present in پروکریوٹک سیل ٹھیک ہے بیٹے یہ آپ کو ذرا تھوڑا سا لکھنا پڑے گا جلدیس لکھنے شاہباش پروکریوٹک سیل ڈو نوٹ کنٹینز میٹو کونٹریہ گولجی بوڈیز اینڈو پلازم گریٹی کیلیم اچھا جی اس کے بعد پھر سے یوکریوٹک میں آپ لکھیں گے ریبوسومز آف یوکریوٹک سیل آر لارجر ایز کمپیر تو ریبوسومز آف پروکریوٹک سیل یوکریوٹک سیل کا جو ریبوسوم ہے وہ بڑا ہوتا ہے پروکریوٹک سیل کے لکھ لیا اب پروکریوٹک میں لکھیں گے پروکریوٹک سیل sorry the ribosome of prokaryotic سیل are smaller as compared to the ribosome of یوکریوٹک سیل یہ پروکریوٹک میں لکھ لیا ہے definition sorry line یہ والی ٹھیک ہے the ribosome of prokaryotic سیل are smaller as compared to ribosome of یوکریوٹک سیل لکھ لیا بیٹے شاہ باش اب next reading دیں گے بیچ میں آپ size کی اور یوکریوٹک میں لکھیں گے یوکریوٹک سیل are on average 10 times larger than prokaryotic سیل لکھ لیا بیٹے اب prokaryotic میں اس کو آپ opposite لکھیں گے کہ prokaryotic سیل are on average 10 times smaller than یوکریوٹک سیل ٹھیک ہے بیٹے لکھ لیا کہتا ہے کہ جو یوکریوٹک سیل ہے وہ 10 گنا بڑا ہوتا ہے prokaryotic سیل اب سیل وال کی باری آگئی تو سیل وال میں ہم یہاں تک لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک سیل وال of youkaryotic سیل is made of cellulose in plants اور kitean in fungi کہتا ہے کہ جو یوکریوٹک سیل ہیں اس میں جو plant cellulose کی بنی ہوتی ہے اور fungi کی بنی ہوتی ہے kitean کی ٹھیک ہے بیٹا یہ MCQ بھی ہے کہ cellulose of fungi is made up of dash kitean تو یہ prokaryotic میں لکھ دیں گے نیلاکس لائن ساری تو prokaryotic میں وہ کیا کہتا ہے کہ all prokaryotic cell have cell wall which is made up of peptido glycane a large polymer of amino acid and sugar تو یہ آپ کے پاس ایک definition بھی آگئی peptido glycane کیا ہوتی ہے کہتا ہے جو prokaryotic سیل ہیں ان کی جو سیل وال تمام جو prokaryotic سیل ہیں اس کی سیل وال کس کی بنی ہوتی peptido glycane کیا ہے ایک لارج پولیمر ہے لارج پولیمر کا کیا مطلب ہے پولیمر ہم کہتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کے بنا ہو مطلب وہ amino acid اور glucose کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے وہ ازیر سی بات ہے amino acid اور glucose چھوٹے مولیکیوز ہیں تو یہ بہت سارے چھوٹے مولیکیوز چھوٹا سا لونگ کسچن ہے لیکن کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے بیٹے اب اس کے نیچے یہ آپ کے پاس ایک پرو کریوٹک سیل بنا ہو ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ بہار بنا دیں گے سیل وال اس کے بعد اندر ایک میمبرین بنا اس کو کہہ دیں گے سیل میمبرین تو اتنی اس کی لیبلنگ بہت ہے جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے سیمپل سی ایک ڈائیگرام آپ بنا دیں گے جہاں آپ پرو کریوٹک لکھ رہے تھے نیچے یوں کریوٹ میں آپ اوپر سے اینیمل سیل بنا دیں چھوٹا سا یا پھر ایک پلانٹ سیل بنا دیں ٹھیک ہے بیٹھے تو آپ اس طرح سے ان کی ڈائیگرام بھی لیفٹ اور رائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیجئے گا کوشش کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ جاتی نہیں بنایا جاتا فرق نہیں پتا لگ رہا تو مجھے بتا دیجئے گا تو میں اس پہ بھی آپ کو ایک لیکچر بنا کے سینڈ کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے بیٹھے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ